اگر گھر کی عورت ترقی کرے گی تو پورا کا پورا گھر ترقی کرے گا پورا کا پورا گاؤں ترقی کرے گا پورا ظلہ ترقی کرے گا پورا صبح ترقی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان ترقی کرے گا یہی تو وجہ ہے کہ مردِ حُر صدر زرداری نے انقلابی بینظیر انکام سپورٹ پروگرام کا شروع کیا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ انقلابی پروگرام لے کر آیا تھا تو اس وقت جو بھی اپوزیشن تھے چاہوہو میاں صاحب کا جماعت سے تعلق رکھے یا خان صاحب کا جماعت سے تعلق رکھے وہ تو بینظیر انکام سپورٹ پروگرام کا مزاق بڑھانے تھے وہ ہمیں تانہ دیتے تھے کہ آپ اس ملک کے عورتوں کو بکھاری بنا رہے ہو ان پہ بھید پہ آپ مجبور کرنے ہو لیکن جب بینظیر انکام سپورٹ پروگرام شروع ہوا تو پھر پورا دنیا مان چکا ہے یہ کئی پاکستانی صرف نہیں کہہ رہا ہے ورلڈ بینک ایک ادارہ ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ کہہ چکے ہیں آرمی یونیورسٹیز میں بینظیر انکام سپورٹ پروگرام پہ سٹلیز ہو چکے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہترین غربت کا مقابلہ کرنے والا پروگرام اگر ہے تو وہ بینظیر انکام سپورٹ پروگرام ہے اب دوسرے ممالک دوسرے ممالک جب وہ ایجنٹ ہو یا دوسرے ملک ہو وہ بینظیر انکام سپورٹ پروگرام کو نقل کر کے اپنے عورتوں کے مستقبل تبدیل کر رہے ہیں یہ آپ کی کامیابی ہے یہ پاکستان پیپلز پارجی کی کامیابی ہے کہ کبائلی علاقہ فاتح سے لے کے میرا گوادر تک میرا تھٹو تک میرا جنوبی پنجاب ہو پوٹوہار ہو وہاں کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد مل رہی ہے تو شہید محترمہ پین ازید پروگرام سے مل رہی ہے اور وہ سالے لوگ جو اس پروگرام کا تنقید کرتے تھے جو ہمیں تانہ دیتے تھے کہ ہم ملک کے مستائل کو ضائع کر رہی ہیں میاں صاحب کو بھی حکومت کا موقع ملا خان صاحب کا بھی حکومت کا موقع ملا وہ اسی پروگرام کو جو پہلے ان کا مخالفت کرتے تھے وہ خود اونڈ کرنا شروع کر دیا میاں صاحب کے دور میں وہ بین ازید انکم سپورٹ پروگرام کے کارز پہ میاں صاحب کا شکل لگانا شروع کر دیا خان صاحب کے دور میں خان صاحب کے دور میں اور انہیں بین ازید کا نام بٹا کے یہ سوچا کہ اگر ہم شہید بی بی کا نام نکالیں گے تو ہم عوام کے دلوں سے بی بی کو ہٹا سکیں گے یہ ان کی بھول ہے آپ جو بھی نام رکھیں آپ احساس کے نام رکھیں آپ بین ازید انکم سپورٹ پروگرام کا نام رکھیں اس کارڈ پہ بی بی کے تصویر ہو اس کارڈ پہ میاں صاحب کی تصویر ہو اس کارڈ پہ ہاں خان صاحب کا بھی آپ تصویر لگا دیں مگر وہ نزلیہ بی بی کا ہے وہ منشور قائل عوام کا ہے اور آپ باقی سب مجبور ہو چکے ہیں وہ بھوٹو شہید کا نزلیہ کو مان رہے ہیں وہ بھی بھوٹو شہید کا نزلیہ مان رہے ہیں بھی بھی شہید کا نزلیہ مان رہے ہیں اب یہ جو آج کل احساس احساس کہتے ہیں ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے احساس احساس کہنے والے آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ عوام کتنے تکلیف میں ہیں آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی چونانی میں ڈوپ رہے ہیں آپ کی تاریخی غربت اور بیروزگاری کی وجہ سے مشکل میں ہیں اگر اس مشکل میں احساس ہوں کے تحت پیپلز پولٹی پروگرام کے تحت پین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی تحت ان کو کچھ مدد مل رہا ہے ان کا کچھ کام ہو رہا ہے تو ہم اس بات پہ بہت ہی خوش رہے ہیں ان لوگوں کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہیں وہ اس ملک کے عوام کے لیے اس قسم کے منصوبے نہیں لے آ سکتے ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ صرف مالی مدد ایک پورشن تھا ایک حصہ تھا جسے عورتوں کو بی آئی س پی کے پہر مالی مدد مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام پیپلز پارٹی نے دی تھی اس بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیل تعلیم بھی تھا وسیل سہت بھی تھا وسیل حق بھی تھا وسیل روزگار بھی تھا تاکہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نہ صرف غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پورچا سکے مگر ان کو روزگار میں بھی مدد کر سکے ان کو تعلیم میں بھی مدد کر سکے ان کو سہت میں بھی مدد کر سکے اب نیا صاحب نے خان صاحب نے انہی پروگرامز کو آگے چلایا ہے مگر نکل کرنے کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم صحیح طریقے سے یہ پروگرام چلائیں گے آج بھی خان صاحب بچارہ کوئی پروگرام کر رہا تھا کہ احساس کے تحت وہ تعلیم کا سکولرشپس دے رہے ہیں کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی احساس ہے ہی نہیں بچٹ بکس میں نام نہیں ہے لیجسلیشن بھی نہیں ہے بینک اکانٹ بھی پہنے زیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی چلتا ہے آپ نے آج جو تعلیم پہ تعلیم پہ ایفنٹ جو رکھا تھا وہ تو بینک اکانٹ بھی پروگرام کا وسیلہ تعلیم ہے آپ نے کچھ نیا شروع نہیں کر دیا ہے آپ نے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی نکل کی ہے یہ تھا آپ کا انقلابی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جہاں وفاقی حکومت سے ہم نے یہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا وہاں سبائی سطح پر ایس آر ایس آر ایس آر ایس آر کا پیپلز پاورٹی انیوییشن پروگرام کا منصوبہ چل رہا ہے صوبہ بھر میں قائم علی شاہ صاحب کے دور میں کچھ زلا سے شروع ہوا یہ صوبائی منصوبہ تھا اس کا کامیابی کو دیکھ کے ایسے یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے منصوبے آتے ہیں مگر یہ واحد منصوبہ ہے جو باہر والوں نے لیکھا کہ صوبائی سن اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یورپین یونین نے بھی ہمارے ساتھ دیا جب یورپین یونین نے ہمارے ساتھ دیا تو سکسس کے نام پہ لڑکانوں کے دیویشنز نے آپ کے ہی ایک پروگرام چلنا شروع ہو گیا پھر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ میرا منشور کا وعدہ ہے کہ یہ جو سلسلہ کچھ زلے میں شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک دن ہم پورا سن میں یہ پروگرام چلائیں گے انشاءاللہ ایک دن ہم پورا پاکستان میں ایسے پروگرام چلائیں گے تاکہ جیسے میرے جیسے میرے گھوٹکی کے شکارکور کے کشمور کے لڑکانوں کے تھکتہ کے عورتیں ترقی کر رہے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اپنے کاروبار چلا رہے ہیں اپنے خاندان کو بھی چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میرے جو مائے بہنیں ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جو پختون خواہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قبائلی علاقوں میں بستے ہیں جو جنوبی پنجاب کی تہاتوں میں بستے ہیں جو پنجاب کے پوٹو ہار میں رہتے ہیں میں ان کو بھی ترقی کرنا دیکھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ ترقی کر رہے ہو میں ان کا مستقبل بھی تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے اپنا مستقبل تبدیل کر لیا ہے یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے جو اب چل پڑا ہے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ہے کوئی آپ سے یہ حق نہیں چھین سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے سونس رکھتے ہیں جو اسلام کے نام پہ اسلام کے نام پہ عورتوں کے حقوق سلب کرنے چاہتے ہیں مگر ہم شہید محترمہ بین ازیر ہٹو کے پاکستان ہیں ہم شہید محترمہ بین ازیر ہٹو کے چانے والے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں سکایا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیئے ہیں اسلام وہ واہے مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں جو آج اسلام کے نام پہ عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ خلط ہے اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہوتا تھا عورتوں کو جہدائیت کی طرح ٹریٹ کرتے تھے عورتوں کو کھل اپنا پرمپٹی رکھنا کا حق نہیں تھا عورتوں کا کوئی انہیلٹنس کا حق نہیں تھا اب عورتوں کو کاروبار کرنا نہیں دیکھتے تھے یہ اسلام ہی تھا یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے عورتوں کو صلاح چلانا ہے یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو پرمپٹی اون کرنے کے حقوق دیا یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو انہیلٹنس کا حقوق دیا یہ اسلام ہی تھا جس کے آغاز میں ہمارے سامنے اتنے بڑے اگزامپلز ہیں اسلامیک ہسٹری میں اگزامپلز ہیں جہاں عورت کاروبار بھی کر رہی ہیں یہاں تک کہ عورت جنگ بھی لڑ رہی ہیں اگر عورت جنگ لڑ سکتی ہے اگر عورت کاروبار کر سکتی ہے تو پھر وہ بینظیر بھٹوں کی طرح اس ملک کی بزیر عظم بھی بن سکتی ہے آپ ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ انقلاعہ پورے پاکستان میں پھیلائیں گے آپ ہمارے ساتھ دیں آپ ان سارے عورتوں کو یقین دلائیں جو آج تک آپ کی طرح ترقی شاید نہیں کر رہے ہیں ان کو یقین دلائیں اپنا ہی اگزامپل دے دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے بلاول بھٹو آپ کا ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے اپنا قسمت تبدیل کیا ہے جیسے آپ اپنے پاہوں پہ کھرے ہیں ہم ہر اس گھر پہ پہنچیں گے ہم ہر اس گاؤں میں پہنچیں گے جہاں میرے ماں بہنے کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں ہم ان کو یہ موقع دلوائیں گے میں چیف منسٹر سندھ صاحب کو دی پوری تین کو مبارک باپ بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کہتا ہوں مجھے یاد ہے کہ ہم سردار صاحب نے مجھے یہاں گھرکی کی جلسہ کے لیے شاید دو سال پہلے بلایا تھا تب ہمارا وعدہ تھا کہ ہم بلا سوت کرزے گھرکی کی غریب عورتوں کو دلوائیں گے آج میں آپ کے سامنے ہوں آج میرا یہ ایک وعدہ پورا ہو چکا ہے گھرکی میں یہ منصوبہ اب چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پورا سندھ میں یہ پروگرام چلے گا اور آگے جا کے الیکشن کے بعد ہم پورا پاکستان میں یہ پروگرام چلائیں گے یہ پروگرام یہ پروگرام آپ میں پاکستان کیلئے بتانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو تو پتا ہے یہ پروگرام پندرہ دسٹرکس میں چل رہا ہے اس پروگرام سے تیرہ لاکھ خاندان فائدہ اڑکھا رہی ہیں کچھ کو بلا سوک کرزیں مل رہے ہیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں کچھ کو لو کاؤسٹ ہاؤزیں گھر دیا گیا ہے سپر بڑا